پڑھ لیجئے باواز بلانتر صلوات ملتمیس ہوں زاکر اہل بیت جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرما کر نماز مودت ادا فرمائیں اختتام مجلس پر شبیہ تابوت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہہ مستورات میں برامت ہوگی بسم اللہ جی پر از خلوص پر از عقیدت محنت و انسلام احتمام پاک دی قبولیت دی خاطر اپنی اپنی حاجات و عدیت دی استجاوت دی خاطر بانی مجلس دی و سعات رزق دی خاطر سلوات مل کے پر دو اللہ حضرین و سامین محبان اہل بیت مومنین مومنات سنی شیعہ بھائی جتنے مریض نے بیمارہ دی شفایہ بی بالخصوص حادیہ بچی مریض ہے اس دی صحت کاملہ دی خاطر جتنی آج ہلی اولاد واسطے سکھ دیئیں انہوں نے اولاد نرینہ دی خاطر ایک سلوات مل کے پر دی مقافات عمل ہے دنیا آج کسے واسطے سی دعا کرانگے کل کوئی ساڑے واسطے بھی کرے گا مشنی عزاداری دے جتنے شہدہ بچھڑ کے دنیا تو چلے گے انہوں دی خاطر اپنے اپنے مرہومین دی خاطر بانی مجلس دے خاندان دے جملہ مرہومین تمام دے سال سواب بلندی درجہ تسکین اروہ دی خاطر آخری دعا مشترکہ دعا اہم دعا دکھا اور پریشانی اندیس دور دی بہت بڑی پناہ دا سلی ہر عزائی محفل دی ماہ سل دعا اول واخیر مومنین مومنات سنی شیعہ بھائی مل کے واجبا ایک سلوات امام زمان دی آمد امام زمان دی آمد امام زمان دی آمد اعوذ باللہ ایہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم صلوی اللہ علیہ وسلم رحمہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ عجراً اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حاضرینِ مجلس صحبابِ اہلِ بیت احالیانِ ٹاؤنشپ بزرگان ساداتِ اعظام بہت قابلِ احترام میرے سننے شیعہ سہبان عزداریِ سید و شہدہ ماتمداریِ مظلومِ کربلا اشب و روزدہ سلسلہِ مجالسِ عزا اے ساڑھی شرارت نہیں اے شیعہ دیادت نہیں اے کسیدِ خلاف اداوت نہیں اگر حفظِ قرآن دی بجائے قرآن فہمی تو کاملِ اجاندہ تو واضح اور ایان ہے عزداریِ حسین عبادت بھی ہے عجرِ رسالت بھی بہت مہربانی اللہ نے جدا مودتِ فِي الْقُرْبَادَ مطالبہ کیتا ہے بہت زبانِ مصطفیٰ اس مودتِ فِي الْقُرْبَادِ پریکٹیکلی اظہار دنا ہے مجلسِ حُسین علیہ السلام یہ احتجاج ہے ایک ظالم دے خلاف احتجاج ہے ایک مظلوم دی حمایت بہت بڑا ایک واقعہ آئیتو چودہ سو سال پہلے کربلا دے میدان جتنا بڑا واقعہ ہوئے اتنے بڑی اثرات ہوں دیں کوئی واقعہ محلے تک مادود ہوں دیں کوئی شہر تک کوئی زلے تک کوئی ڈوین تک کوئی ملک تک کربلا دا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس دے اثرات اتھو تک پہنچنے جتھو تک خدا دی خدائی بہت مربانی جائے میں اتمام حجت دی خاطر ایک دفعہ دھوڑانا چاہنا اس واقعہ دو کریکٹر ایک ظالم ایک مظلوم واقعہ کرولاج ایک قاتل ایک مقتول مجلس دان مقصد دل دکھانا نہیں فکر اور حق پہنچانا چاہا چونکہ سالیہ مجالہ سے اہل سنت سہبانوی آمدے نے سو بسم اللہ جی آیا نو اہل سید ممنون مشکور میں تو اللہ کوشش ہوں دیئے مجلس شبیری دل نہ دکھایا جائے حق پہنچایا جائے چونکہ تحید دے بعد اللہ دی کائنات واحد پلیٹ فارم حسینید ہے جتھے ہرج ابھی آسکتے صدق نیت ضروری ہے فرقے دی کوئی قید نہیں بہت توجہ کرنا کوئی اہل سنت سہبان بیٹھے نہیں جملے تھی توجہ کرنا چاہیے دو کریکٹر نے واقع کرولا چاہیے ایک ظالمے ایک مظلوم ایک قاتلے ایک مقتولے میں دہانا چانا ظالم دنہ یزید ابن معاویہ ہے خدا اس نے لعنت کرے مظلوم حسین ایشیہ دا بیٹا نہیں ایچ چویز الحج دس ہجری دے بعد رسول دا بیٹا ہے ابنانا وابناکم دتیت حسین یبنا علی کر کے نہیں بلایا گیا یبنا رسول اللہ کر کے بلایا مظلوم مقتول تیرے میرے مصطفیٰ دا بیٹا ہے انہا مجلسان دا کی مقصد ہے چاہے محرم دا چڑے مجلسان شروع نہیں بندے پریشان نہیں یہ مجلسان کدھو تا کرائیں گی ہیں شیعہ دا مقصد کی مجلس کرانا میرے پڑھے لکے سہبان یہ مجلس ازال ڈیوائیڈر لینے امت مصطفیٰ دے درمیان یہ ہر دور بے ہر مسلمان دو حصے مجلس تقسیم کر رہی ہر مسلمان دا ضمیر جھنجوڑ کے پوچھ رہی ہے دس چودہ سو سال دے بعد تُو ظالم نہ لیں یا مظلوم نہ میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی بہت مہربان بہت مہربان اللہ تعالی حق سلامت رکھے جڑے تائید اچھ بلند ایک خود اعتصابی یہ ہر دور دے مسلمان واسطہ جتھے واقعہ ہوں دے واقعہ دے بعد جتھو تک اثرات جاندے نے ترے گروہ بن دے مثال دے تو عورتیں مرڈر ہو گیا قتل ہو گیا ٹاؤنشپ اللہ نہ کرے مثال مثال ہوں دے حقیقتنو قریب کرنے واستے اتھے قتل ہویا ہے تے ٹاؤنشپ ترے گروہ بن جانگے کچھ قاتل نہ کچھ مقتول نہ کچھ نیوٹل نہ قاتل نہ نہ مقتول نہ کچھ اکھنگے ٹھیک ہویا قتل ہو گیا کچھ اکھنگے نہیں ظلم ہویا کچھ اکھنگے سن پتہ ہی نہیں صدت اللہ کی کوئی نہیں ہر واقعے نے سامینو ترے گروہ ہی تقسیم کیتے واحد واقعہ کربلاد ہے جس نبی دیمت تریجہ گور بنہ نہیں لیتا ایک تین پارٹی چھوڑنی پہ گئی یا قاتل نہ یا مقتول نہ میں صدقے میں صدقے میں صدقے بھئی اللہ توڑے حق سلامت بہت میرے نیوٹل نہیں تو رہ سکتا یہ تو چشم پوشی کرے نا جیس ہان دے پتہ ہی کون مارن علا کون مری نال علا کون نیوٹل نہیں رہ سکتا کیوں تو کلمہ پڑ چکے ہیں یا محمد کلمہ چھوڑ دے یا ایک پارٹی دے انتخاب کر لے چن لے ایک پارٹی تو کی دن آلے نیوٹل نہیں رہ سکتا چونکہ تیری زبان تے کلمہ جاری ہو چکے محمد و رسول اللہ پڑ چکے اس واقع مقتول تیرے مصطفیٰ دا بیٹ ہے بھئی مہروانی ایک پارٹی تین چھوڑنی پہی ذاکری نگاہ نال میں جو بیک رہے ہیں چوی پنجی سال میری ذاکری عزائی دنیا سب تو چھوٹا میں ذاکرہ ہیں میں سمینہ سنی شیعہ پھر کے دیوبندی بریلوی پھر کا بریت مک چکی ایک ایڈ ہجری واقعہ کربلا امت مصطفیٰ نو دو گروپ پنج کر دیتے آبادی یہ دنیا کی تقسیم نہیں مشکل کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسین میں صدقی ہوں بہت مہربانی بہت مہربانی تین انتخاب مہربانی مہربانی یال کلمہ پڑھ کے رسول دی امت یا حسین مسلمان یا یزیدی مسلمان واقعہ کربلا امت مصطفیٰ دو پالٹی تقسیم کر دیتے یا کلمہ پڑھ کے بند حسین یا یا کلمہ رسول پڑھ کے بند یزید یا مجالس دا مقصد خود تصابی دی ہر دور دے ہر مسلمان مجلس ازاج جنجوڑ رہی دس تُو کی دے نالج چونکہ قبر تنہائی میدان معاشر اس کلمہ پڑھ کے یا بند یزید نال اٹھنگ یا حسین نال اٹھنگ فیصلہ تو اس دنیا تے چار دن دی زندگی کرنے تُو کی دے نالج اُز اطریقہ مہد سنج میرے پڑھے لکھے سنت بھائی ین جرنیشن مذہب مرجی دا بنو ہد کھولو کوئی فرقہ نال غرض نہیں نبی پاگ دا کلمہ پڑھے آج کل پر سو تر سو گھار روم اچ بیٹھ جو تنہائی بیٹھ جو اپنے گھر بیٹھ مسلط بیٹھ جو مناظر دا وقت نہیں سالہ ملک متحمل نہیں ممبر مطان پڑھند اجازت نہیں دینا اور سان اپنے ملک امن پیار ان دیا مجلسہ مناظر آنا نہیں فکر دیا مجلسہ انٹرنیٹ دیا مجلسہ اگر یار نقاد ساڑے زیادہ سن دینا انتے فکر ہے کسے تک پہنچ جائے ایز سید ایز زاکر مظلوم میری منتے اپنے گھر بیٹھ جا قبر نو نگاچ رکھ لے قبر تنہائی موت یقین معاشر سخت زندگی مشکوک ایسا اگلا پتہ نیاوے ناوے اولاد واسطے پوری زندگی تکلیف برداش کرنے قبر ایسا مقام جتے سب کا پتر حلپ واسطے نہیں جا سکتا جتے اولاد کار لے اپنے بستر تے بیٹھ جا اپنے روح میں تنہائی بیٹھ جا مولوی ذات کر سنی شیعہ تب اللہ تا رو کے اپنے ضمیر نال سرگوشی کر اپنے ضمیر دی عدالت ہی چلا جا اپنے ضمیر دے سامنے کھڑ کے پوچھ میرے دل دی اندر میرے دل دی انر فیلنگ ظالم نال یا مظلوم نال میرے اندر ہم دردی ظالم واسطے یا مظلوم واسطے خدا واسطے موت تو پہلے فیصلہ کرو اپنے دل کو پوچھو میرے اندر نرم گوشہ ظالم واسطے یا مظلوم واسطے قاتل واسطے اگر تیرا زمین رکھے جی نہیں مذہب اپنے سنی شی اپنے مہتے نبیدہ امتیاں میرے نبیدہ پترے جیدہ نا حسین گال سنی شی یا دیتے ہے ہی نہیں میرے نبیدہ بیٹے جیدہ نا حسین اور حسین مظلوم حق تے اگر تیرا زمیر حسین سچ حق تے مذہب مرضی دا رکھ پالٹی حسین دی بیچ بھائی مہربانی مہربانی بھائی مہربانی پالٹی حسین دی بیچ بنی ہاتھ رکھ دس مل پہلے روزہ چھوڑ دس مل بھائی پالٹی چوز کر لے اگر تیرا زمیر حسین سچ حسین دی پالٹی چاہ جا شیعہ ہونا تے شرط نہیں جتھے جگہ مل دی جتھے مجلس کری محل اُتھے دو منٹ حاضری لوا دے کراما قاتمین دس میری پالٹی ضروری ہے جنہ دیکھ ہر فوت کی چھے گھنٹے بہتے تانگ لے رازی صرف انہوں مو بخائی دے دو منٹ حاضری پتہ لگ اپنے یہ جڑ سوچ دے ضروری ایک پوری مجلس سنو دو منٹ مصطفی نو مو بخانا بھائی توڑے حض سلامت ہو مہربانی بھائی بہت مہربانی اپنے آپ تی رحم کرو اپنے واسط پنج منٹ کٹ لو اپنی قبر دفع سلام کر لو مجلس اچھ نہیں آسکتا اس پالٹی شمولی یہ دہور بھی طریقہ سب مجلس راتی انہا گلیاں دی صفائی کے را دے جی تو شبیر دے ماتمیاں گزرنے میں صدقے ہوں ماتمی جلوس حسین دی حمیت چے یزید دے خلاف اس اعتجاجی جلوس سنال ٹرپو اس دہ میں بہت اچھا طریقہ لب سنی بھائی ماتم لو چین سمجھ دے انہا دی فکر چلنا جائے نہ کرو ماتم پالٹی حسین دی بھی چامنے ماتم نہ کرو ادھا طریقہ ماتمی ماتم کر دے رہن تو ہاتھ بن کے نال ٹورپو جی ہاتھ بن کے نال ماتم کر دے رہن ہاتھ بن نہ تے جائز بندہ ویکھے گا اے جڑا ماتمی نال نہیں تو فرانتے آمنا چاندہ حسین یت زندہ مرد بات حیدری 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 بہت میری بات تاں زین چاہ رہی ہیں جی حیدری 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 خدا کرے کسے حق دار تاں کمانت پہنچے کسے ذہن تک فکر پہنچے فرانتے نہیں آسکتا برادری تاں تو برادری رکھنی حسین بھی رکھنا بعضی بندیاں ایسا سیچیوشن بڑھ جان بندیاں کھنگ انشیہ ہو گیا انج دل لے حسین سچ کسے مزدور نو اکل تو دیاری تے نہیں جانا اے پائنس میری طرف ہوں کل فلان چوک تے نل کے تو پانی بھر کے سب ہی لا کے بیر جائیں حسین دے مات میں گزر گئے پانی پی باد جی میں ایسے سنت بھائیان جان جرے دس محرم سب لون دے اپنی پالتی واضح کر لو کرام من کاتبین تو لکھوا تس کون رئی ممبر تے کھلوتا میڈیا ریکارڈ آج کل دیا مجلس کون دی مجلس نی 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 دی مجلس لا الہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سید ہو کے نیاد کے کلمہ پڑھ کے آخر حسین دی ازادارین روکنے تے اے سوچ کے روکیں شبیر دی ازادارین روکنے بہت مہربانی اللہ توڑے ہر سلامت بہت مہربانی یا یزید مجلس 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 جی امام حسین دی ازادارین روکنے اللہ حق کی حسین یا خود یزید یا اللہ سلی دوجہ بندے دا تے حق ہی نہیں روکنے گالتے سننی شیعہ دی تے ہے ہی نہیں گالتے حق اور باطل دی مولوی دیا کھلا کہ رسول دے پتر دا کیوں بہر لہ رہے بندے سمجھ دے میں گھوڑا ڈاک کے شیعہ دی دشمن ہی نہیں تو اپنی پالٹی واضح کرو کون کس نہ لو تفسیر کبیر امام فخر ردن راضی وہ لکھ دن کے نو میل دی آگ جلائی چیخہ جناب ابراہیم علیہ السلام واسد جلا کے ساڑ کے مار دو اس کیوں آگ جلائی ابراہیم علیہ السلام واسد دی دہشت گردی ابتدا کی تھوں دہشت گردی شروع کی تھون دی میں تول بری گل دا سن دی شروعات تھون دی علم دا مقابلہ علم نہ کر سک بولو بولو یہ سمجھ آئی یہ بولو مثال دے تو عردتے گل کی تی علمی اگر علمی جواب کون نک فیر مار دے علم دا مقابلہ علم نہ کر سکے دہشت گردی دلیل دا مقابلہ توڑ دلیل نہ مار دے اس ساڑ کے کوشش کیتی مار دی اس لے ریفل بندو کوئی نئی پسٹل کوئی نہیں نئی نمرود گوڑی مار نہیں سر کار جی سچی گل دے اس جناب اب ابراہیم گل کر دے علمی دلیل دے دے اس کتے کو جواب ہوندے کو نہیں نمرود کو ای سکے ساڑھو مار دے مطلب دے شد گردی شروع ہوندی جی علم دا مقابلہ علم نہ ہوئے ٹاؤنشپ لاہور بیٹھ ہے میرے سامنے پتہ لگ چودہ سا سال شیعہ مجھ دے شد گرد کیوں نہیں آئے اس تاندہ شد گردی کریے جی ساڑھے کو علم نہ ہوئے ہاں 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 سجدہ کیتا ہے سارے مولو حیداری بہت مہربانی ورنہ بہتر تیہتر فرقیان چو ایزی موت اسی لنے موت نو ایزی لنے ساڑھے ہتھوں بندے زنجیر کھون دینے ورنہ اسی تو اتھے ہی مار جائیے جی ایڈیان یہ چھوڑیاں لے بچن واستے مار دیں ایزی لی موت اصیل آیا تیہ اسی دوجہ دی کند تیہ کدی زنجیر نہیں مارے ملا تو پرایاں دے پترہ انہ جیکتاں بنوائی گاں نہیں سمجھا رہی میری دہشتگردی دی شروعات اتھوں جی تو علم دم کا علامہ ناصر بعض شہید انہوں کیوں فیر مارے گل سچی کردہ توڑ کوئن انہوں فیر مار دے مار کے زندہ مار انہوں مار گیا کیوں انہ علامہ دے جس انہوں مار دلیل تیجے بھی باقی بہت میرے بہت عیسی کے نصار کے مار اپنے دور بہت بڑا دنیا بی بادشاہ خدا ہی دعوی اس کی تیسہ کہ جتنی میری رئیت پر ہیڈ پن من لکڑیاں مثال لے تو لے کے اس ساری رئیت لکڑیاں سے میدان اکٹھیاں کرو ٹال لگا تے نو میل دے رہیے چاہے اگلا دو جگل شول آسمان تے جارے جنا سیک کتنا بن گیا میل میل چون پاس دور انسان گھر چھوڑ کے نصرے پرند گھوصلے چھوڑ کے نصرے جانوار انسان چرند نصرے سیک بن گیا چرند پرند ہیوان درند نصرے ایس پاس پرند پرواز کر کے شول انکراس کر کے دو جے پاس نہیں جا سکتے دنیا نصرے پرند نصرے ایک چھوٹا پرند ہود ہود وہ آگلے پاس آ رہے فضائی ملاقات پرند آگے 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 لگی ہوسا کہ میں نہیں پتہ ہوسا کہ تھوڑی جی نہیں ہوں پتہ ہی کتنا ہوسا میں پتہ نو میل لنچ ہوسا کہ ہون کیوں کریں کتے چلیا کیوں ہیں اُس کہ میں بجان چلیا میں صد کے بھائی جی بندہ ذاکری خطابت سمجھ انہا کہا جس ویگ تی ٹارگٹ ویگ کیا کھے بجان چلیا انہا کہ کائی نال بجائیں گا پانی نال لگ توڑ پانی ہون نہیں بولو گے کیوں میں محنت کی تھی بندے کیوں نہیں بولے دکانہ تے بولو چوکا بولو شبید ذکر اچنا بولو کی فیدہ جی کائی نال بجائیں گا اسے کہ پانی نال انہا کہ پانی کی تھی اسے کہ میری چون جو بی بولی 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 جنہ سمجھ آئی آگ نو میل پانی جنہ نہیں بولے سمجھ چون جی کیوں پانی سو گیلن پانی آجند دکانہ ڈراپ ہوئے گا چھوٹا جو کتر انہ میں صدقے جی اوہ ہسے انہ کیا تو مر نہیں مر بجے گی اسے کیا بجے نا بجے ٹارگٹ اچیو کرانگا میں پنچھ انگائش میں ایک کترہ میں کرنا میں اتنا جتنے جو گا انہ میرا جتنا قادر میں اتنا ہی چان انہ کیا تنوی پتہ بجنی کونی مرنا کیوں اسے کیا مران سڑا بچان کترہ پانی دا سٹانگا فیدہ اسے کیا اس تو وڈہ کے فیدہ اوہ قادر مطلق ویک لے گا اے پرندہ نمرود پالتی سارے یقوبہ حیدری بہت مرمان لبیک یا حسین بہت مرمان سارے حیدری مرمان اسے کیا بوجھے نہ بوجھے میری پالٹی داد پتہ لگے بندے حیرانے بی بی سی تک بندے حیرانے شیعہ لو مار دے بھی چھٹ دے کیوں نہیں مجلس لاشا چاہ بم بلاس کیتے ہیں لاشا چاہ جتنے مہینے اور مجلس جس کام تو روک دے پھر کر دے لاشا چاہ کے مجلس کر دے چھٹ دے کیوں نہیں مر جاؤں گے حسین دی زاری نہیں چھٹ دانگے کرام ان کاتبین لکھ لین گے قادر مطلق ویکھ لے گا اے بندے یزید دی پارٹی نہیں حسین دی پارٹی اینا دی پارٹی حسین تھوڑا آواز زیادہ کرو گی آواز تھوڑا زیادہ کر دے چھو بہت مہربانی سلوات بھیجو آل محمد ازاعت خود اعتصابی کرو خدا واسطہ اپنا اعتصاب کرو اس واسطے بہترین ذریعہ مجلس حسین اگر تو سمجھ نہیں حسین سچ یزید جھوٹ ہے تو پھر شبیر دی پارٹی چاہ بندے پارٹی نہیں چڑھ دے دھرنے جاندے نے سوٹے ڈنڈے کھا کے بھی آنا اے شبیر دی ہمیدہ دھر نہیں اپنی آخرت سمجھ لائے ہاں ماتم تیری فکیچ ملے نہ کرو ماتم سجدہ بھی کسے دے اکھ کری یہ کوئی فیدہ نہیں کسے دے پریش چاہ کے سجدہ بھی نہیں اوہی ایت ہو کرو تی میرا سنی بھائی کدی ماتم نہ کرنا کسے شیعہ دے پریش چاہ کے جدن ایت دل منفر کرنا میں ہر ممبر جمل آکھے جی پوری ورڈ جمل آکھے میں ماتم و عبادت آکھے ہندہ نہیں روکے رکدہ ہی آئے آئے ہا ماتم ہو جاندہ جا چسے ماتم نہیں ہندہ میرا قتل معاف ہے میں گھوڑی مار دے چوکج کھلوا کر میری بات غلط ہے خدا نہ کرے اس فیملی جنہ زندگی چکیتے ہی نہیں ٹین ایج لڑک ویلنگ کر دے مور سیکل دور گیا ڈیڈ باڈی گھار آگی میں نو بہن 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 دیلاتھی تیرے گھار آج گل میری غلط ہے میں ممبر تو اتار دے یہ ٹھیک ہے تو پھر شیعہ ہونا جرم نہیں ہوں اس نو سوچی ضرور میں بہن 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 مولی صاحب پوچھا مات جائز یا جنگ اس سے مولی مات ہو جائے اس کی میرا مصطفیٰ تیرے کل پوچھے گا تیرا مور سیکل تو ڈک کے مر آئی تی پھر جائز ہے میرا ایک دن ہیچ بہتر مار آئی جواب کی ہوئے گا جس دن بندے نو بلی ہو گیا نا میرا ون ٹین پرسنٹ بلی جس دن مسلمان نو یقین ہو گیا شیعہ دے گھروں نہیں رسول دے گھروں اسے دن بندے ماتم کرن گی جس دن کلمہ گو انہو یقین ہو گیا چھتیاں شہر ہیں جس انہو ننگے سر پھرائے گیا شیعہ دی دی رسول دی دی جائے تیرے کل ماتم ہو جائے دس محرم کیوں تیرا پتر کر کھڑے کھڑے ہیں اگر مطلب ہے تو اپنی اولاد انہو میسیج نہیں کنوے کی تا نا شیعہ دی کو دن نے انہو نقصان جاؤ میرا پتر گز چھٹی کھڑ میری کر دی مخالفت مقصد نہیں ساڑھے بچے بھی شیعہ کر کر کھڑ دے لیکن ساڑھا شیعہ بچہ دس محرم تین کرکٹ گرونڈیچ نہیں ملے یا تین ماتم کر دا یا زنجیر مار دا ایدھ مطلب ہے تیرا تعلق نہیں نا رسول نام اپنے گھر تیرے جوان بھیرا دی لاش پہ تو کرکٹ کھیڑ دیں گا پھر سمجھاؤ اپنی اولاد نو نقصان سنیا چھین مولوی زاکر محمد گرون بہتر جناد وین اس ماسومہ دا جڑی باب دی ماتم دار دی جڑی پیو دے قتل دی چشم دی گوا جڑی زندگی تھوڑی ہے جڑی دکھ ڈھے ہو میں صدق کے اوپ ہوں شروع مسیب تو کر دا تے میں سر ماسومہ دے دکھ پڑھ دا گھنٹ آد گھنٹ میں پڑھ سکتا میں صرف اتنا وقت لے آئے اہل سنت بھائی یا ماسومہ میرے نبی دی امت نے مجلس سنن آئے نے انہوں گال سیدی دسی کوئی نہیں گئے کسی ہو میں صدق ہوں انہیں اس واس تے لیٹا مجھ آئی یا میں صدق ہوں صدق ہوں میں صدق ہوں صدق ہوں وہاں چاہوں سال اندھی یہ ہے تو بھی بدھول یہ نہیں میں صدق ہوں انہ بات تا اقیدت دا پتا لگ دا ورنہ ساڑی جرعت بھی نہیں قسم خدا دی اسی تے مستور مجلس تے ہم دی یا نجی میں امام حسین دا ذاکر ہو کہ اپنی قوم دی طرف وقالت کر رہے ہوں مجلس تے آن دی پردے دار نوے کیسی نظر صرف اس واسط نیمیاں کر لینے پتہ نہیں کیڑے برکیج کیڑی ہستی آ رہی ہے میں صدق ہوں ہوں حسین دی چون سال دی دی اور میرا اہل سنت بھائی شبیر دی من تاں دی نماز شبیج حسین دو آم مگ دے ہاں یعنی تُس لمبی کنوط نہیں منگ دے نماز تحج شبیر مسلط کھلو کے گریہ کر دے میرا اللہ انتہا کر دی میرے تنیم تاں دی میں تیرا شکریہ کی میں ادا کر دیا گے دی تی یعنی پتر گے دی تی میرا اللہ پتر دی تی جڑا جگ تو سونا میرا اللہ میرا اکبر بھی رہے ٹردائے میں نینج لگ دائے جی میرا نانا محمد رہے اتنی تو میرے تنیم تند انتہا کی تی آج میرا دل کر دائے ایک بیٹی ہور عواز قدرت حسین آگے تی موڑی نہیں موڑ نہیں دس کیسی ہوئی مالک تیرے قرب چون ہوئے ایسی ہوئے ادھے بیچ میری جان ہوئے میں ادھے بغیر نہ رہ سکا میرے بغیر نہ رہ سکا عواز قدرت حسین بس کروا دا گیا ایسی دھی دیا گا لما ادھہ تیرے بغیر نہیں گزرے گا تیرا ادھے بغیر نہیں گزرے گا ادھے وچ تیری جان ہوئے گی سکون تے نتنا آئے گا اس دین آل ادھے نام ہی سکینہ ہو جائے گا اور جتنے ماتمی عزدار ماں دیا جو حلیہ تو بیٹھے ہو تُسا جان دے شبیل دے سکون تُو لکھ لے تھک شبیل آن دین سینے تے سمان دیا تے اکھا بند کر دیا حاض ہی سکینہ ادھے وچ میرا سکون فرمائے دیو دیا گا ادھے وچ تیری جان ہوئے گی ادھے وچ تیرا سکون ہوئے گا تیرے بغیر رو نہیں رہ سکے گی تُو جائیں گا میں نہیں مر زگدہ تُو شیئے تیری آئے نہ نکلے آواز آئی میرا اللہ باد ہو یا تُو بلائیں روندی چھوڑ کے نا آیا اکھی صدیقہ ماد پتر نہیں تُو بلائیں گا میں جنگلن چھوڑ روندی چھوڑ کے کیا بات یار تیرے ماحول دی کیا تیرے ماحول علی دی دی تیرے 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 آزی ہو فرمائے تیرا ایک لمحہ نہیں گزرے گا میں بلائیں آ جائیں گا فرمائے مالک تُو بلانا ہے میں جنگلن چھوڑ گیا میں شد کے اوپا ماں باب دے سینے تے سمدھی یہ جرس ازا کر پڑھنے سینے دا تاویز یہ تشبیح ہے یعنی ہر پہلے جو میں تاویز سینے تو جدا نہیں نون دا اس تو پہلے کوئی ایسا باب بیٹی گزرے نہیں جنہ دی مثال دی جائے اللہ دی کائنات اچھ مثال ہی کوئی نہیں ایڈہ پیار اس پی ہوتے دی کچھ وقت گزرے شبیح ترے دن بعد مدینہ گھر آئے جنہ دی دی درد پیار محسوس کرنا شبیح دی داخل ہوئے نا محسوس چھوٹے آئے باب نوے کے باب باب کر کے باج پہ حسین مٹی تھے بے کیام دی دی اچھایا ہان نہ لایا مت چمکے تھے ہتھیں چیرہ لے کے سامنے مو کر کے ویک تھے معصومہ دی اکھا سرخ امام فرمی دی معصومہ اکھا کیوں سرخ نہیں فرمائے باب تیسری رات میں ستی کوئی کیوں فرمائے باب تو نہ کھین توڑے بغیر میں نیندر نہیں آؤں باب چوکھے دین گرو بار نہ رویہ کرو باب میں ساری ساری رات کھڑی خالی مسن اندے کول بیٹھی رہی سابران دو سلطان رنہ تے رو کہد ستی کار حیلک نہ بان پتہ نہیں میرے جملے آرہی یا نہیں سون سئی حیلک نہ بان آدھی نہ بان کیوں باب فرمائے میں توحید مشن تے اس دنیا تے آئے میں میں اس مشن دی خاطر کس تے گھروں باہر جانا پہ جان پتر نہیں تو دیں میں کتھ کتھ نہ رکھا گا بابا پھر میرا بند بس کرو اس دن مظلوم دین اچھایا علی اکبر دے سینے سمایا فرما کل محمد تحت یہ تاثیر میرے سینے اکبر دے سینے پانچ منٹ دے بعد لاہور آلیہ اس بچی دا پھر معمول بن گیا اگر بابا نہیں تے بھائی کول بھائی نہیں تے بابے کول سننی بھائی شاید نہ سمجھ سکنے شیعہ دی میں ہائے سنن چاہنا جائے معمول بن گیا بابا حسین نہیں تے بھائی علی اکبر دے سینے تے علی اکبر نہیں تے بابے سینے تے زاکر ٹر گئے اسی ٹر جانے بابا سابر شاہ بے لالا درجہ دی بلندی ہوں نے اے وقت گزر دا رہا بھائی کول بابے کول پھر شام غریبہ کربلا دا جنگل قدی شام غریبہ لرات سج بجدی آئی قدی کربلا دے میدان میں صدقی ہو بابا اجداز یتیم مٹی یتکی میں سامنے بابا نہ طول لب نہ نہ اقبر لب میں صدقی ہو ماں آخری ملاقات دھی تے پیو دیکھ سنو اس دے بعد میں ہکوین کرنچ پیو تے دھی دی آخری ملاقات یار محرم گنج شہدہ ویج اس سے لے ٹاؤنشپ جس سے لے کمینی اعلان کیتا ہے ہک ہک وین کر لوں باقی یہ پورا نہیں کیتا علی دیا دیا انہیں اٹھا لے زاکر دا امتحان ہندے عظی ممبر تھے نہیں پلے سرات کھلے ہندے کس سم خدا دی تو لے تو ڈر لگ دے ادر معصوم دا فرمان سارتی ہندے ساڑے دکھ مومنہ تو نہ چھپاؤ پھر بعد ہی بندی آدھے سخت پڑ گئے کتنا کوئی میں نرم کرنگا میں زاکر نہ سمجھ میں نسل رسول سمجھ لے تریا سے پار یاد دی قسم میرا سنی بھائی انہ تیرے میرے محمد دیا دیا نو مار مار کے اٹھایا اس وقت گنجے شہدائی چون بیبیاں نہیں اٹھیا جاتا کنہ دیا پوشا کان دے رنگ تبدی میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی میں صدقے پرلاو حسین دی دی نو پرلاو یا باقی پاک مستورا اٹھا لیا گیا اے چون سال لگ دی دی یہ دو وینڈ میرے ذمہ اے معصومہ باب دی لاش دن آل بیٹھی رہی انہا پھر کافل انہا ٹورے شبیر دی سانگ علی سانگ نہیں ٹور دی انہا پھر سجاد آکے ظلم کی تے کیوں نہیں سانگ ٹور دے سامنے آ بیٹھیں گنج شہدہ یار محرم دی صبح معصومہ روندیاں کھی جائیں جی سجاد فرمائے چلو نہ چلیے رو کی دی کتھے فرمائے شام شاء اللہ اپنی یاد دو خنا بیکھیں رو کی دی جاؤ میں کوئی نہیں جانا میں صدقے ہوں بھئی حوصل نال بیٹا حوصل نال بھئی کوئی قریب ہے سربچیاں انہیں تسلی دینا سہارا دینا منزل دور سال دی محنت بانی دی اس میں یار تے گری آوے تے میں بہین شروع کر چلو نہ بہین شام فرمائے نہیں سجاد اسی ترج میں نہیں جانا کیوں فرمائے میں پیو دی لاش دفنانی علی زین اللہ دینا دے نہیں دفنان دے میرا اہل سنت بھائی خدا واسط جملے سمجھ نا تو ان رون نا میرا مقصد درد سمجھ نا فرمائے بیٹ تسی اکھو نا از لاش دفنانی ایڈا ڈال سجاد رنہ تے رو کہتے کیوں مند جائی سمجھ دی میں نہیں آکھے میں ست واری عمر بن از آد رو کہ جتے اپنیا دفنان یا نہیں ساڑیا میں دفنان تے یہ نئی مین تے میرے باکر آکھ سی اکو مشتر کا قبر بنانے سار یا لاش اپنیا اک قبر دفنان دین ہون جے توشی ہیں تے تیرا حد سینے تے آوے بین دے سامنے پہلی واری سجاد بے واس رون ہے تے رو کیا دے پتہ ہی سکی نہ اس میں کیا 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 نے مات مکار کیا دے تنظن میں نہ دے چالت چپ کر لاش دفنائی دیا نے مسلمان نہ دیا سجاد آگے نے اما دی جائی او سان مسلمان نہیں سمجھ میں صدقے میں صدقے میں صدقے فرما اما دی جائی آگے نے دفنائیاں دیا لاش مسلمان نہ دی ناؤز باللہ دن توسی تے باوی تو انہوں تے دفنانا جائز ہی نہیں ایتے پر رنی تے رو کیا دی سجاد توسی چورجو میں دفنال آنگی کی میں دفنائیں گی فرما جی میں صحابی رسول ابو زاردہ دی پیو دفنائی جنتی تاریخ تے نگاہ جان جو صحابی رسول ابو زاردہ جرم علی دی ولایت سہرائے ربز ملک بدر کی تا گئے حرامی شام پابندی لا دی تی خدا اس تے لانت کرے اس انہوں ملن کوئی نہ جائے انہا کہ یا علی دی ولایت چھوڑ یا پیر شہر چھوڑ دے فرما میں دنیا چھوڑ سکنا میں اس حضر باب دی ولایت کیوں چھوڑا سانت جہلیاں میں چھو علی انہ ولی لا مل گیا جن حقیم تا دیتی انہیں سہرائے رمز پیو دین بابند کر کوئی نہ ملے نہ جائے کوئی کھان پی نہ دے اے پھر جناب ابو صحابی رسول نرم نرم درخت پتے توڑ کے کھان دے میں خود باپ آن پتے توڑ پتے دو حیث تقسیم کر جن قدر زیادہ نرم دے دین دے میں بھولے یا نہیں میں رکے آن تین سمجھ آوے کوئی زہریلی جڑی بوٹی ہے جڑی جناب ابو ظل نے کھا لئی جگر پھٹ گیا خون دیا اُلٹیا شروع ہو گیا چون سال لندی بچی جنگل بھی بان کدھی پیو دے تلیا مل کدھی پیر مل کدھی داڑی چم کہ بابا میرے نالے نہ کرو بابا جنگل میں کتے جا میں صدقے ہو پو ہو 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 اخیر دھی دی ویدیا پہ مر گیا شہادت ہو گئی اے بچی گھبرا کے پھر جنگل جبار چورستے تھی آ بیٹھی مورخین لکھ دینے ایک کافلہ جاری بچی آوازان دیتی کسے نہ سنے بچی پھر اپنے ساردی چادر لانکن اینج کر کے فضا ویچ حلائی اینج اپنی چادر مورخین اینج مورخین کے پکڑ لیں ایتھے آکے گھڑا سوار رکھے اس نے کہا مانن تیہ سبیہ بچی تو کون ہے آدھیے جی میں مسلمانہ چھال مار کے تھلے لتھا چاہا کہ آدھے بسم اللہ میں بھی مسلمانہ اوہ بیٹا تو اتھے کی بھی کرنی آدھیے میرا بابا مر گئے کون ہے تیرا پیوہ دی میں صحابی رسول ابو زاردی دی اس پاگلا کے سٹی کیا اس سارے واپس صحابی دی دی کیا انشی پاریانا رال کے بزاردی قبر بنائی بچی نمبہ حفاظت مدینے پہنچایا رون دی یا چو سالہ دی سکینہ تی رو کیا دی جی اوہ دفنا لین دیئے میں تے حسین دی دی میں بھی کسے دی منت کرانگی میں آکھانگی میں مظلوم دی دی میں صدقے ہو میں صدقے ہو سیدو ساجدین آدھیان صحابیان دی یا دھیاندہ اترام ہوندہ ہے رسول دی دھیدہ کسے لیکن اس پھر بچی نمار مار کے اٹھایا گیا قید ہو گئی پپییا مامند نال قدی اس بازار قدی اس بازار تفصیل نال پڑا گھنٹے لگ سن میں مہین کرا مسلسل رونا بشریت تو بلند میرا دل توڑی تھکاور تو پہلے معصوم اندہ تابوت برا مانگے الحمدللہ میں بھی رو لے تو سب ہی رو لے کل زندگی رہے گی تو پھر رو مانگے پرسو پھر رو مانگے قدی سانے چپ کرانہ لے ہوئی آئے گا قدی سانے بارس ہوئی آئے گا قدی سانے مالک ہوئی آئے گا زندان شامی رون دیاں ساریاں ہان سب تو زیادہ رون علی حسین دی ایو دیئے ایجرہ مظلوم دا سار دیتا نے معصومہ دی گریئے تو تنگ آکے دو بطولہ بڑیا رونیا نے ہک مدینے ہک شام کن سمجھ آگئی ہے مدینے آلے اس بطول دے رون تو تنگ آئے شام آلے اس بطول دے رون تو اینا پھر دی راتی علی زین العابدین بلائے سجاد راتی شام روز کیوں حل دیئے فرمائے صرف شام نہیں عرش بھی حل اس زلزلہ کیوں عمد ہے فرمائے دے نے میری معصومہ بہن رون دی خدا کرے کوئی بندہ جملہ سمجھے اے بغیر تنزیہ وے کیا دے رون دیئے تھے بچی دعواز کیوں نہیں آمدہ سجا جگر تے ہت رکھے دے بے دردہ یتیم اوچا نہیں رون دے مہربانی جنہیں نا جملہ تے حائے کی تھی فرمائے دے نے یتیم جدہ رون دے دل ویچھ رون دے او دی دل دی ہا نال اللہ دا عرش حل رہے کی میں چپ کر دیا فرمائے بابے دے سر دے نہ روسی فرمائے بادہ ہویا دی پیو دا کٹے سر وے کے زندہ راسی تا روسی اس پھر مظلوم دا سر چایا تاہر نامی سپائی نا دے چاہے سنو دے تاہنشی پالیا جی میں انہا چایا ہے ان شاید میری اوقات نہیں جی میں پتر پیو دا سر چایا ہے جی میں کاری رہ لتے قرآن چاہم میں صدقیوں وہاں کڑیاں لی رہ لتے قرآن نا تک نو چاہ کے دردہ دا قرآن تر پیت اس ظالم ابن ظالم موسیٰ کہ سجاد لے جاتے ایک شرط ہے کیڑی اس ہے کہ زندانی سوائے تیری معصومہ بہن دے اور کوئی بی بی سرنو نہ ملے اگر کسے اور سر چاہ کے ملن دی کوشش کی تھی میں حالو ہی کر سانجڑا شام غریبہ نو سیدہ دین زندان دے اندر ناویں میری پردے دار پھپی یا دیوال کھلے وعدہ ہو یا صرف میری معصومہ بہن ملسے سر لے کے زندانی چاہے وین کرنے لگا چاہے میں ویکھ لے توڑیاں گھڑیاں تے نگاہے شاید تُساں تھک پے اس ہو میں ہک وین کرنے چاہے جی میں ایک کونے نا جی تھک کے سار یا مستورا ہک زندان دے کونے چاہے بیٹھتی توڑے واسدے تے بانیاں سنے تے مام کی تے تلے فرشے اٹھے کلینے اٹھے چھتے شبیر دے عزدار موسمی اثراتوں محفوظ رہے ہیں لیا قرآن رکھ میرے سارتے جتے مصطفیٰ دیاں دیاں سال کہہ دریاں نے تلے کلین کوئی نہیں اٹھے چھت کوئی نہیں اس سے واسدے بارماد ہے میرا سلام ہوئے انہا چہرے انتے جنہ دی رنگت موسم دے اثرات بدلا سیدو ساجدین اے ایتھوں داخل ہوئے زندان بلا تشمی این کڑیاں لے رہلے بابے دا سارے اٹھے بیٹھیاں نلی دیاں دھیاں نوہ ماسومہ ویچ بیٹھی آج مسافرہ شام رویت کر دینے ماسومہ نوخواب آیا یا اشارہ آیا آج بچی بہت زیادہ رون دیا جی میں چھوٹے بچے لاہور علیہ زیادہ رون انتے ہچکی نہیں لگ جن دی ایک ایفیت سکینہ دیاں سارے ہیں چھوٹ کران دیاں ادھی نہیں اما میرا بابا ہن میرے کول آئی اما میرے بابے میں نے جولیج بٹھایا میں گلبائیں پاکے پیار پی کر دی تھے میں نہ دینے نہ گھبرا میں تین لین آگیا بابا لین آیا ان دیستہ کیوں نہیں میرا بابا بکاؤ میرا بابا ملاؤ ماسومہ دا اتنا گریہ ادھرو سجادہ خلوائے مسافر شام دے نگاہ پہیے فرمین دینے ساریاں اٹھو استقبال کرو مہر نبو ودہ سوارا ساریاں اٹھویاں نے متھتے ہتھرہ کے پیان دیا سلام علیکہ یا آبا عبداللہ ماسومہ میں اٹھویاں ہر کسے ہتھ ودھائے سجاد ایتھے کھلو گے ادھے نہیں اما ادھے شرطے سوائے ماسومہ دے کسے نہیں ملنا ایک گال سون کے علی دیا نوہ دیا ہاتھ تلے کیتے سکینہ اگے ٹور پئی سارے اندھی نگاہے ویکھاں دھی مل دی کی میں بابا آدھا کیے شیعہ سنیاں سجاد ٹور پئی ساریاں پہیاں میں دیا سکینہ کی میں مل دیئے جی میں جی میں سجاد کرے بہن حسین دی دی کھلوتی رہیے دو قدمہ دیویت تھائی سکینہ جان پئیے سجاد آدھے نے اٹھنا میری بہن بابا ملنا ہے یا دیئے نہیں میں سجاد میں کوئی نہیں ملنا سجاد آدھے ناراضے ادھے نہیں سجاد یتی ماندہ کے راہ کے ناراض اور ملنا کیوں نہیں فرمایا سجاد میں ملنا نہیں میں باب دا ادھار لہانے کے را ادھار فرمایا ساری زندگی میں پیودے سینے تے ستی رہیاں اج لحظہ رہ گیا ہے سار دے میں باب نو سینے تے سما مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی ایک کربلا دا محول پہ بڑھ لگ میں نے انج لگ دائیں جو میں بچی دا کوئی وارس پردش موجود ہو سکدائیں ماسوما دی موقان جلن کوئی حسدی آگئی ہوئے مطا شاہ مالے نائوان لاہور علی ملکات آگئی ہو سی میں صد کے بھائی میں صد کے بھائی بھائی ناصر باس نوت کی دے والد نے غلام باس نوت کیے انہا دا جملے اوہ دیان جدن دھی باب نو ملن گئی آئی باب دی مک گئی آئی آج بابا ملن آئی دھی دی مک گئی آج یہ سجاد میں چوکھی دیر زندہ نئی رانہ ہکواری باب دا سارے انہا لیلہ پڑھ کے سجاد پیودہ کٹیا سار بہین دیا رسیاں لیا جے کسے دے ذہنی تصور آوے سنیئے یا شیئے اگر تیرے گھر کو چار پنچ سال بھی دیئے رکھ اپنی دین ذہنی تیری ہائے کیوں نہیں نکل دیئے لاہور آلیا چار سال دی بچیوں پیودہ سار سامنے آوے کے منظر ہوندہ پیودہ کٹیا سار سامنے آوے بابا جی اے حالت غورنال مصوم آوے کیا سجدیا ظلفہ خبے آن خبے دیاں سجے آن داڑی تیرا تریتا ہی مطھے تے میرا بھائی مو تے مورا کے پہلا وین کار کیا دیئے اوہ جنہ دیاں پوشاکا پاوے نہ لیا اکھا کھولا جو دھیلی پوشاک ویک اوہ جبریل دے پرانتے سمنا لیا اکواری دھیدہ بستر ویک رنیے تیروں روکے پیادیے دھی رول گئی اوہ ویچ سفران دے اے سمت دا پاک نگینہ سب چھوٹی کہدن ہمیں کو آ دے ہنو میرا بھول گئی اے نام سکینہ میں نو نیندر نہیں وہ لاؤ نام آتم کرو نا جے تو سشی جاؤ سنیوں تہائی کرو آتم آم کرو جے شیعہ ایو گلہ پہی کر دی اے حسین دی دھی دے مین مکن لگ پہ اچھا چلو میں رکھ ایک جملہ پڑھا ہو سکتے ایسے جملہ تے میں نگے پڑھن دی لوڑ نہ ہو اگر اگر پیار 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 سکتے بابا میں نے بین پلان اٹھا تھے مرحبا مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بابا تیرے بعد میں نے بین پلان اٹھا تھے بہایا نے شہید زندہ ہوں گئے شبیر دیا کھلی ہوا گئی میرا پتر ممدوک سوڑا میں تیرے سوڑا نہ یا رو کیا دیئے بابا جی آگے زندگی میری موقع گئی ہے زندگی تھوڑی رہ گئی ہے کچھ میں تھو سن لے کچھ میرے گواں تو پوچھ لے سیادہ دے کونے زندانی تیرا گواں جی دے کلوں تیرے دو پچھا رنیے نکاجیا چیرہ پیود سامنے کر کے پیادیے رخ سار گواں ہلتھی تیڑی دے جیڑے شامیاں ظلم کمائے پہلے دور لائے اوہ وات جادران ماتم کرونا ماتم کرونا حسین دی دی دے اوہ پہلے دور لائے اوہ پہلے دور لائے وات جادران ماتم کرونا حسین دی دے میریاں ماغاں میریاں بہناں میریاں دھییاں سوڑا تبوت برا مند کرے تولوے کھڑالا کوئی نہیں جتے بیٹھیاں والا کھول کے حسین دی دھیدہ ماتم کرے مدلون پتہ لگے میری دین روانا لے دیل میں صدقے ہواں میں صدقے ہواں کیوں گلہ پی کر دیا حسین دی دھیدیاں موٹھیاں باندھونیاں شروع ہو گیاں آواز مکڑی شروع ہو گئی سجادی آواز آئیے متاندھی جاگی ہوئیے میری بہن مستوراں لادا روان آواز بند کرو میری بہن نیندر آگئی ہے اوہے کھو میری بہن سامگئی ہے دوڑے حصے دوین میری یا ماما سونا ماتم کرے جدن سجادہ کھینہ میری بہن سامگئی ہے من قرآن دی قسم رباب مودہ ماتم کی دے آدیے میں ماہاں جاندیاں ستی کوئی نہیں تیرے پیوگے کتال دی اصل گوا مار گئی ہے شام بچالے ہاں ماہاں سونا ماتم میں صدقے میں صدقے کر لے اسی تو ست عبود پر آمد میں ایک مردان دے حصے دوین کرا جدن بین پلندوئے نواز سکینہ واشاما ایک شام دی عورت بھج دی زندانی چاہیے آدی کے ہوئے آلی آدی آباد آئیے ساڑی بچی مار گئی ہے یار فطرت دے لاہور آلی موے بندے دا ہر کوئی دل کر دے میں موے کھا ایک عورت آدی جازہ دیو تے میں بچی دا موے کھلا ماں میری سیرہ دیے بے کھلے لیکن میری تاہرہ دی یا انہوں ہاتھ نہ لیں آدی واد ہو یا میں ہاتھ نہ لازا لاہور آلی آمین من بردی قسم شام دی عورت بچی دی زیارت کر کے پٹ دی باہر آئیے آدی دس سو بچی دی ماں مر گئی ہے یا زندہ ہے رباب آدی ہے میں زندہ کیوں پچھ دیا دیئے ایندہ جے تم آئے تیری بچی نوں مرض گیڑی آئی کیوں نوں دھیدہ علاج کرایا میری سینہ دیئے کہ وے کھائیا دیئے میں وے کھائیا اُدھیا کنا چوہا لے رات جاری ہے اُدھے چہرے تے نیلے کالے داغ پہے رنیے رباب تے روکے پیادی ہے علی اکبر دی جاگیر دے نیچے نوش مر تمہ چے مارے ہوئے سپیو دیلا ماتم حسین 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 موسیقی